موسیقی یہ جس نے ڈراما لکھا ہے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ صرف کہہ نہیں رہے وہ باقاعدہ جو پرڈکشن ٹیم ہے اور جو ڈائریکٹر ہیں اس ڈرامے کے وہ ان کے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں حاشم ندیم صاحب جو رائٹر ہیں اس ڈرامے کے بڑے خوبصورت بڑے پیارے انسان ہیں پریزاد جیسا انہوں نے میں کہتو ماسٹر پیس لکھا ہے پریزاد جیسا اور میں یہی حیران تھا کہ جس نے اتنی خوبصورت چیز لکھی ہے وہ یہ چیز کیسے لکھ سکتا ہے خدا اور محبت جیسے تو اب پتہ چلا کہ ان کی سٹوری کا بیڑا غرق بیسکلی ڈائریکٹر نے کیا ان کی سٹوری کا بیڑا غرق ان کے پرڈکشن ٹیم نے کیا اور یہ بات کوئی اور نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں میرے سامنے ان کی ایک باقاعدہ تحریر ہے جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ڈرامے خدا اور محبت کے ساتھ ڈائریکٹر نے کیا کیا اور اب خبریں ہی آ رہے ہیں دوستو کہ وہ پاقاعدہ سو کرنے جا رہے ہیں کیس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے میری اتنی بہترین سٹوری کا بیڑا غرق کر دیا ان کا موقف کیا ہے یہ ان کی تحریر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ان کا موقف بتا دوں وہ یہ کہہ رہے ہیں خبر کے مطابق اور یہاں میں سیاست.pk کو کوٹ کروں گا ان کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری جو سٹوری تھی وہ بائس اپیسوڈز کی تھی بیس بائس اپیسوڈز کی سٹوری تھی اس کو تیس سے بھی اوپر لے جایا گیا اس کو ڈرائگ کیا گیا بلا وجہ اس کو لمبا کیا گیا کھینچا گیا اور آپ کو یاد ہے جب میں نے آغاز میں سٹوری کی تھی میں نے کہا تھا گھٹیا ترین ڈراما بنایا ہے یہ کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈرائگ تھا بلا وجہ کچھ اپیسوڈز ایسی تھی جس میں فرہاد اور وہ جماہی ہے وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں خیالوں میں اور ماضی کے فلیش بیکس چکھ رہے ہیں اور پرو ڈراما اسی میں نکل گیا ہرے یہ کیا ہے بھائی مطلب پورا اپیسوڈ وہ فلیش بیک میں نکل گیا ہے ایسا کیوں کیا ہے اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ڈرامی کے ریٹنگ آ رہی تھی ویوز آ رہے تھے ڈرامے کے اور صرف و صرف مزید لالچ کے لیے انہوں نے ایسا کیا حاشم ندیم صاحب نے اس کو بقاعدہ انہوں نے سو کرنے کی اب بات کی ہے انہوں نے لکھا کیا انہوں نے کہا کیا آئیے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں انہوں نے اپنے انسٹرگرام افیشل انسٹرگرام پر ایک پوسٹ لگائی ہے وہاں پر وہ اپنا جو ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے اپنے ایک بزرگ سے اس کا وہ احوال بیان کرتے ہوئے خدا اور محبت کی بات کرنے جا رہے ہیں مڈی انٹرسٹنگ یہ تحریر ہے آپ نے سننی ضرور ہے آخر تک ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں لکھتے ہیں قصہ میرے ایک بزرگ اور خدا اور محبت کا کل خاندان کے ایک جلالی بزرگ سے اچانک سامنا ہوا تو گرج کر بولے کیا ضرورت تھی ایسی واحیات اور بے مقصد کہانی لکھنے کی میں نے گھبرا کر کہا محبت کی کہانی لکھی تھی اور محبت تو یوں ہی بلا وجہ اور بے مقصد ہوا کرتی ہے ورنہ شینی فرحاد لیلہ مجنور رومیو جولیٹ کی کہانیاں بھی جنم نہ لیتی ایسے ہی بے مقصد تو دو عرب سے زیادہ بار نہ دیکھی جاتی خدا اور محبت کی یہ کہانی اب آپ کو پتہ ہے دو عرب سے زیادہ دیکھی گئی ہے یوٹیوب کے اوپر دو عرب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے دو عرب پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے سوچیں دو عرب پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں نے اس ڈرامے کو دیکھا ہے تو یہی بات جو رائٹر ہیں ڈرامے کے حاشم ندیم صاحب انہوں نے اس بزرگ کو یہ بات کی کہ یہ دو عرب لوگوں نے دیکھا ہے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ بہایات کہانی ہیں آگے بزرگ کیا کہتے ہیں سنیے گا مجھے گھور کر بولے پتہ نہیں وہ کون سے دو عرب احمق ہوں گے اور اب تمہاری کہانی سے متاثر لڑکے بالے مزاروں پر جا کر بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے سٹوری بنائی تھی ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کا لنگ اوپر آ جائے گا آپ دیکھ لیے جیگا میں نے بتایا تھا کہ کچھ لڑکے جا کے اسی مزار پہ جاں پہ یہ شوٹ ہوئی تھی ڈراما شوٹ ہوا تھا ملتان میں اسی مزار پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں وہی کپڑے پہنے کے جو فرادنے پہنے ہوئے تھے ناکام آشک بن کے یہی بات بابا جی کر رہے ہیں میں نے پھر ڈرتے ڈرتے کہا اگر کہانی کا اتنا اثر ہوتا تو وہ لڑکے بالے ایک دوسری مقبول عام ارترغل غازی کی کہانی سے متاثر ہو کر سچ بولنا نماز پڑھنا اور دین کے احکامات پر عمل کرنا کیوں نہ سیکھ پائے یہ بڑا سوال تھا کہ ارترغل سے بھی بڑے ہم متاثر ہوئے تھے اگر خدار محبت سے متاثر ہو کے آپ ناکام آشک بن کے دربار پہ بیٹھ گئے ہیں تو ارترغل سے متاثر ہو کے آپ جہاد کرنا نماز پڑھنا سچ عاشق رسول ہونا کیوں نہیں سیکھ پائے یہ ان کا سوال تھا عاشق ندیم صاحب کا بزرگ کا پارا آسمان کو چھونے لگا کہا ٹھیک ہے پر کہانی کو اتنا طول دینے کی کیا ضرورت تھی محبت کی یہ خرافات تو بیس بائس قسطوں میں بھی نپٹائی جا سکتی تھی عرص کیا جی میں نے اتنی قسطوں میں ہی سمیٹی تھی یہ خرافات مگر چینل نے سلو موشن اور فلیش بیک لگا لگا کر قسطیں دگنی کر ڈالیں جو بات میں نے کی تھی یاد ہے آپ کو کہ فلیش بیک لگائے جا رہے ہیں بار بار اور کس سے مڑھائی جا رہی ہیں یہی گلہ جو ہے وہ رائٹر کر رہے ہیں حاشق ندیم صاحب دگنی کا ڈالیں یہ سنتے ہی غرہ کر بولے کیا صرف نام کے ہی بڑے افسر بنے پھرتے ہو کارونی کاروائی کیوں نہ کی کچھ مشترکہ دوستوں نے منہ سماجت کر کے معاملہ رکوا دیا کہ تم تو سب سے لڑ پڑتے ہو بزرگ لمبی ساس لے کر بولے بہرحال تم نے یہ فضولیات لکھنی ہی تھی تو کم از کم آخر میں ماہی اور فراد کو نہ مارتے اس پر بڑا اعتراض کیا لوگوں نے کہ بھئی یہ کیا تھا فراد کو بھی مار دیا ماہی کو بھی مار دیا مطلب یہ کیا تھا اگر اتنا کچھ کرنے ہی تھا تو کم سے کم ملوا دیتے دونوں کو آپس میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے دیکھا ڈراما اچھا دونوں کو نہ مارتے مجھے حیرت ہے ہاں سوری بزرگ لمبی ساس لے کر بولے بہرحال تم نے جب یہ فضولیات لکھنی تھی تو تم کم از کم آخر میں ماہی اور فراد کو نہ مارتے محبت کی اتنی بڑی کہانی کا سارا مزا کرکرا کر دیا مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا یہ آگے حاشم ندیم صاحب کہہ رہے ہیں مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تو کیا آپ بھی محبت کی یہ خرفات دیکھ رہے تھے اتنی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بزرگ حل بڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے کیا کریں بھائی اب ٹی وی پر کچھ چل رہا ہو تو نظر تو پڑھی جاتی ہے البتہ جب کبھی خدا اور محبت کا حصہ چہارم لکھنے بیٹھو تو مجھ سے ضرور مشورہ کر لینا میرے پاس بھی محبت کی ایک بڑی کہانی ہے ایک تو انہوں نے اندیا دے دیا کہ خدا اور محبت کا جب فورت سیزن ہے وہ آئے گا اور یہ بزرگ انہوں نے ہو سکتا ہے ایک خیالاتی گفتگو کی ہو حاشم صاحب نے کیونکہ بزرگ اسی طرح سے نور بھائی نے وہ کردار نے بھائیا تھا نور حسن صاحب نے اور وہ بھی بزرگ بنے ہوئے تھے اس میں پیر بنے ہوئے تھے تو میرے خیال سے کریکٹرز بڑے اچھے لکھے تھے حاشم صاحب نے جو کریکٹرز فرہات کا ماہی کا پھر جو ماہی کے گھر والے فرہات کے گھر والے آسمہ جی اور وسیم عباد صاحب سب بڑے کمال لکھے ہوئے تھے مگر وہی والی بات جب اس کو ڈرائگ کیا گیا تو پورے ڈرامے کا مزہ کرکر آگیا اور یہی بات حاشم مدیم صاحب جو رائٹر نے ڈرامے کے وہی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں وہ بلکہ یہ رونا رو رہے ہیں دیکھیں انہوں نے ہو سکتا ہے انہوں نے بہت خوبصورت لکھا ہو اس کو لیکن ہم تک پہنچ نہیں پایا آپ دیکھیں پریزات کتنا کمال کا ڈرامہ لکھا ہے میں پریزات میرے خیال سے اور لکھا آشم صاحب نہیں یہ اسی طرح سے انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ان کے خدا محبت کا آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ایم شور آپ لوگوں نے یہ ڈرامہ ضرور دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے تارچر ساہا ہے یقین کریٹو از تارچر آپ نے دیکھا ہوگا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہاں اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئیے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ابھی لائک کا بٹن ضرور سبسکرائب بھلے نہ کریں لائک کا بٹن ضرور دو آدھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان